ہمارے یوٹیوب چینل سب کانٹیننٹ بائیگرافی میں آپ سبھی کفر سے سواگت ہے اس ویڈیو کے مادہم سے ہم آپ سبھی کو مغل شاہ سک جہاندار شاہ کے جیون کی ساری جانکاری دیں گی تو چلیے بینہ کسی دیری کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں مرزا مویز الدین بیگ محمد خان جسے عام طور پر جہاندار شاہ کے نام سے جانا جاتا ہے نووے مغل سمرار تھے جنہوں نے سترہ سو بارہ سے سترہ سو تیرہ میں تھوڑے سمیں کے لیے شاسن کیا تھا وہاں بہدر شاہ شاہ آلم کے بیٹے تھے اور آلم غیر اور انگزیب کے پوتے تھے ان کا شاسنکال چھوٹا اور اشانت تھا جو ایک ورش سے بھی کم سمیں تک چلا انہیں سترہ سو تیرہ میں سید بھائیوں کے سمرتن نے ان کے بھتیجے فاروخ سیار دوارہ اپتست کر دیا گیا اور ان کے اتر ادھکاری بنے پرارمبک جیون راجکمان مویز الدین کا جنہ دس مئی سولہ سو اکسٹھ کو تکن صبح میں راجکمان موظم بعد میں سمرار بہدر شاہ پرتم کے گھر ہوا تھا ان کی ماں نظام بائی تھی جو ہائیدرباد کے ایک رئیس فتہ آور جنگ کی بیٹی تھی وہ موظم کا سب سے بڑا بیٹا تھا اور شاسک سمرار اور انگزیب کا سب سے بڑا پوتا تھا مغل پرمپرہ کا پالن کرتے ہوئے ان کے جنہ کو مغل دربار دوارہ بھوی روپ سے منایا گیا تھا اور انگزیب کے شاسنکال کے دوران انہوں نے تین سال تک دکن میں سین ابھیان میں بھاگ لیا جس کے بعد انہیں ستھائی روپ سے اتری بھارت میں ستھانندرت کر دیا گیا تھا اور انگزیب کی مرتیوں کے بعد راجکمان موظم نے آغامی اتر ادھکار سنگرش جیتا اور جون سترہ سو ساتھ میں بہاتر شاہ کی روپ میں سیحاسن پر چڑ گئی پلے پر موئی زدین کو جہادار شاہ کی اپادی سے سمانت کیا گیا اور تھٹا اور ملتان کا گورنر بنا دیا گیا بہادر شاہ کے شاسنکال کے دوران جہادار شاہ بہادر شاہ کے انے بیٹوں کی طرح شاہی دربار میں رہیں گے ایسا اس لیے تھا کیونکہ بہادر شاہ بڑھاپے میں سیحاسن پر چڑ گئے تھے اور راجکمار ان کی مرتیوں کے معاملے میں سیحاسن کے قریب رہنا چاہتے تھے اتر ادھکار کا یود اتر ادھکار کا یود شروع ہوا کیونکہ بہادر شاہ سترہ سو بارہ میں اپنی مرتیوں شاہیہ پر لیٹ گئے تھے ان کی مرتیوں کے سمیں سب سے شکتشالی راجکمار ان کے دوسرے بیٹے عظیم اس شان تھے جنہوں نے امیر بنگال پراند کے گورنر کے روپ میں مہتوپورن سنسادن اکتر کیے دوسری اور جہادار شاہ سب سے کمزور تھے جس میں بہت کم سینل شکتی یا دھن تھا اتر ادھکار کے پچھلے موگل یودھوں کے وپریت اس یودھ کا پرینام ایک مہان زلفکار خان میر بکشی اور موگل سامراج میں سب سے شکتشالی ہستیوں میں سے ایک دوارہ تیار کیا گیا تھا انہوں نے جہادار شاہ اور ان کے چھوٹے بھائیوں رفیوس شان اور جہان شان کے بیچ ایک گٹ بندن بنایا انہیں پرستاف دیا کیوے جیت پر ان کے بیچ سامراج کو وباجت کر سکتے ہیں زیم اس شان کو ہرایا گیا اور مار ڈالا گیا جس کے بعد جہادار شاہ نے گٹ بندن توڑ دیا اور اپنے بھائیوں کو چالو کر دیا انہیں ہرایا اور زلفکار خان کی مدد سے انہیں مار ڈالا اتر ادھکار سنگرش کے وجیدہ کے روپ میں ابرے مغل سینہ کے کمانڈر عبدالسامد خان بہدر کا سواگت جہادار شاہ نے کیا جہادار شاہ کو انتیس مارچ سترہ سو بارہ کو تاج پہنایا گیا تھا سامراج میں ان کے پرویش کا اچھی طرح سے سمرتن نہیں کیا گیا تھا اس لیے اپنے راج ابیشیق پر جہادار شاہ نے اپنے سمرتکوں کو پرسکرت اور بڑھاوہ دے کر اپنے ادھکار کو مضبوط کرنے کے لیے قدم بڑھایا حالانکہ وہ پچھلے مغل اتر ادھکار پرثاؤں سے دور ہو گئے جبکہ ان کے پوروورتیوں نے ویرودیوں کو شما کرنے اور انہیں شاہی دائرے میں پھر سے ایک اکرد کرنے کی پرثہ کا پالن کیا جہادار شاہ نے اتر ادھکار سنگرش میں اپنے بھائیوں کا سمرتن کرنے والے رئیسوں کو ادھک گمبی روپ سے دندٹ کیا جن میں سے کئی کو مار دیا گیا جہادار شاہ کے ولے کے ساتھ زلفکار خان نے وزیر کا پد گرہن کیا جہادار شاہ کی ان پر پوری نربتہ کے کارن اور سیحاسن پر ان کے پرویش کی پرستیتیوں کے کارن پربہاوی شکتی سمرار دوارہ نہیں بلکہ خود زلفکار خوان دوارہ سنچالت کی گئی تھی مغل اتحاس میں یہ پہلی گھٹنا تھی کہ سامراج پر پورن شکتی راجونش کے لیے ایک باہری ویقتی دوارہ سنچالت کی گئی تھی جہادار شاہ کے شاسنکال کے دوران پربہاوی شاسک کے روپ میں زلفکار خان نے راجپوتو، سکھو اور مراتھوں کے ساتھ سوہات پورن سمبند ستھاپت کرنے اور سامراج میں شانتی واپس لانے کی مانگ کی حالانکہ سامراج کا وط بگڑ رہا تھا ایک پروتی جاری تھی جو جہادار شاہ کے پورو ورطیوں کے ساتھ شروع ہوئی تھی جس نے سامراج کی سین پربہاوشیلتا کو کم کر دیا تھا زلفکار خان کو پرابت اتھیدک شکتی نے جہادار شاہ کو ان کے خلاف سازش رچنے کے لیے پریرد کیا جس سے راج نیتک اراجکتہ پیدا ہوئی اپنے شاسنکال کے دوران جہادار شاہ نے درباری لال کوور سے شادی کی وہاں ان کی پسندیدہ پتنی بن گئی اور بعد میں ان کے پریوار نے اوپرتیشیت شکتی اور ستھیتی پرابت کی جہادار شاہ نے دعوتو اور منو رنجن میں بھی بھاگ لیا جہادار شاہ کے راج روحن نے دعویدار فروق سیار کو چنوٹی دی جو جہادار شاہ کے مرد بھائی عظیم اس شان کے بیٹے تھے جو بنگال میں رہتے تھے کم سوطن ترسن ساتھنوں کے ساتھ انہوں نے اپنی بولی کے لیے سمرتن کھوچنے کا اعصفل پریاس کیا اتہہ انہیں سید بھائیوں حسین علی خان اور عبداللہ خان میں شکتشالی سمرتن ملا جو عظیم اس شان کے پرشاسک تھے جنہیں جہادار شاہ دوارہ ان کے پدوں سے ہٹا دیا گیا تھا اپنے سنسادھنوں اور راج نیتک کنیکشن کے ساتھ فروق سیار نے ایک ودروہی سینہ کو اکچہ کیا اور سیہاسن پر آگے بڑھے سترہ سو تیرہ کی شروعات میں آگرہ کے پاس یدھ میں کم بھکتان والی شاہی سینہ ہار گئی تھی جہادار شاہ دلی چلے گئی اور زلفکار خان اور ان کے پتہ اسد خان کے گھر میں شرن لی حالکہ دونوں نے انہیں قید کر لیا اور ان کا پکش حاصل کرنے کی امید میں انہیں فروق سیار کو سوب دیا فروق سیار نے جہادار شاہ اور زلفکار خان دونوں کو مار ڈالا تھا جہادار شاہ کو گیارہ فروری سترہ سو تیرہ کو پیچ پیچ کر مار ڈالا گیا تھا اور ان کا سر کلم کر دیا گیا تھا جہادار شاہ کے شف کو دو ہاتھیوں سے الٹا لٹکا کر دلی کے ویبن حصوں میں گھمایا گیا انہیں ہمائیوں کی قبر میں دفنایا گیا تھا جہادار شاہ کی پہلی پتنی مرزا مکرم خان صفوی کی بیٹی تھی ویوہ تیرہ اکٹوبر سولہ سو چھیتر کو ہوا تھا ان کی مردیو کے بعد انہوں نے اپنی بھتیجی رستم مرزا کی بیٹی سید انیسہ بیگم سے شادی کی ویوہ تیس اگست سولہ سو چوراسی کو ہوا تھا شادی اٹھرہ سٹیمبر کو سماپت ہو گئی تھی سید انیسہ بیگم کو سرسر ہزار روپے کے گہنے بھیٹ کیے گئے تھے ہماروں کی دیکھ ریک راج کماری زینت انیسہ بیگم نے کی ان کی تیسری پتنی ایک راج پوت راج کماری انوک بائی تھی وہ پرنس محمد عزیز الدین مرزا کی ماں تھی جن کا جن 6 جون سولہ سو ننیانوے کو ہوا تھا سمرات عالمگیر دوتیہ کے روپ میں سیحاسن پر اپنے بیٹے کے پرویش سے انیس سال پہلے سترہ اپریل سترہ سو پیتیس کو دلی میں ان کی مرتی ہو گئی تھی ان کی چوتی پتنی خصوصیت خان کی بیٹی لالکور تھی جہادار شاہ انہیں بہت پسند کرتے تھے اور سیحاسن پر ان کے پرویش کے بعد انہوں نے انہیں امتیاز محل کی اپادی دی پورا شیرشک ان کا پورا شیرشک شہنشاہی غازی ابول فت مویز الدین محمد جہاندار شاہ شاہی بے کرن پادشاہی جہان تھا جہاندار شاہ نے دوہوں کو پھر سے پیش کیا اور سونے چاندی اور تامبے میں سکھے جاری کیے دو دوہے یعنی ابو الفتہ اور صاحب کرن کا استعمال کیا گیا تھا تامبے کے سکھے وزن مانک یعنی بیس گرام اور چودہ گرام دونوں میں جاری کیے گئے تھے تو اسی کے ساتھ ہماری یہ ویڈیو سماپت ہوتی ہے ویڈیو کی انت تک بنے رہنے کے لیے آپ سبی کا دھنیواد